دین کو جو ہم حاصل کرتے ہیں ایک تو فلسفی کی زبان میں تہذیب نفس کے لیے اور دین کی زبان میں تذکیہ کے لیے تطہیر باطن کے لیے یا تقوی کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے حاصل کرتے ہیں اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس دین کا ہم نے ابلاغ بھی کرنا ہے اس دین کو ہم نے اپنے دور کے انسانوں تک کامیابی کے ساتھ پہنچانا بھی ہے لیکن پہنچانا نہیں ہے کہ تقریر کا جلال تو بہت ہو لیکن اس میں تاثیر نہ ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز خطابت یہ تھا کہ کہ اللہ عز و جلہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ایسا تھا کہ فسلا کہ جیسے ایک لڑی میں موتیوں کو پیرویا جاتا ہے اور ہر موتی جدہ جدہ نظر آتا ہے تو آپ جب خطاب فرماتے تھے تو آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا الفاظ کا ہر موتی جدہ جدہ سمجھ میں آتا تھا اور یفہمہو کل من سمیہو تو جو اسے سنتا اسے سمجھ لیتا تو آپ مجھے بتائیں آج کل تو خریر آرڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہے لیکن اللہ کے رسول کی جو تعلیمات اور زمان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ جو آج محفوظ ہے تو یہ آپ کے انداز خطابت کا نتیجہ ہے کہ تئیس سالہ نبوی زندگی میں شاید ہی کوئی ایک لفظ آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہو کہ جو آج ہمارے پاس محفوظ شکل میں موجود نہیں ہے اور نکلا بھی اس طرح سے ہو کہ از دل خیزد بر دل ریزد کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے اور ایسا انٹریکشن ہو کہ ڈائریکٹ جا کر دوسرے کے دل پر لگے دوسرے کے دماغ میں اثر کرے دوسرے کے دل و دماغ میں جگہ بنائے اگر کسی کا مقصد یہ ہے کہ اس کی خطابت کی دھاک بیٹھ جائے اور اس کی شوقت قائم ہو جائے لیکن دین لوگوں کے دلوں میں نہ اترے تو پھر یہ دین مشن نہیں رہتا معاش بن جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمارا انداز بیان باوقار ہونا چاہیے یہ جو آج کل ہے ٹانٹ کرنا تنس کرنا تحقیر کرنا توہین کرنا اس سے آپ اپنے لشکر میں اضافہ نہیں کریں گے بلکہ نقصان کریں گے یہ بولنے والوں کا اور سننے والوں کا ایک محدود سا طبقہ ہے لیکن جو دنیا میں انسان ہیں جو سات عرب سے زیادہ ہیں یا پاکستان میں جو آبادی تئیس کروڑ سے زیادہ ہے تو ہمارے مخاطبین تو وہ سب ہونے چاہیے ہیں وہ نہیں جو آپ سن کر نعرے لگا دیں واہ واہ کر دیں ٹی بی میں ساتھ لے کر جائیں تو وہاں تعلیم بجا دیں یہ نہیں ہے وہ ادائے دل بری ہو یا نوائے آشقانہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ ہمارا کام یہ ہے کہ تدریس ہو یا خطابت و تقریر ہو یا تحریر ہو بنیادی مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ دین کو لوگوں کے لیے دلکش بنا کر دلعویز بنا کر دل روا بنا کر پیش کریں تاکہ کیونکہ اللہ کے رسول نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ لَأَنْ يُؤْمِنَ بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ هُمْرٍ نَعَامِ کہ اے علی اگر ایک بندہ تمہاری وجہ سے ایمان قبول کر لے تو اس دور کے اعتبار سے آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں کے ایک بڑے ریور سے بھی زیادہ مفید ہے اور فائدہ مند ہے لہذا کہ ہمیں اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے موسیقی